میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے بات یہ ہے کہ جن کے لیے مرے تھے انہوں نے زخم زخم کر دیا تذکرہ ہے تھیٹر کی نامر ادکارہ اور ڈانسر نرگز کا اس رخ زیبہ کو اس شخص نے انتہائی بے دردی کے ساتھ مسئلہ ہے زخمی کر دیا ہے جس سے نرگز نے شادی گی کوئی پیل دیکھ کر تو شادی نہیں کرتا موہی دیکھ کر شادی کرتے ہیں اور وہ شکل جس کو دیکھ کے یہ لوگ مرتے ہیں اسی کو اتنی بے دردی سے مسئلہ گیا ہے اس کے چہرے پر اتنے زخم لگائے گئے ہیں کہ دیکھ کے دل پر ذر پڑتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ صرف چہرے پر اتنے تشدد ہیں اس کے کان سے لے کے آنکھوں سے لے کر اس کے پیشانی پر اس کے چہرے پر ہر رخ سے ضرب لگائی گئی ہے اور بلکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جالی ہے یا نقلی ہے یا دکھانے کیلئے کیا ہے اس سے قبل بھی یہ ہوا تھا نرگز پر تشدد کیا گیا تھا وہ بھی اس کے شہرے نامدار نے کیے تھے اور جس شکل پر یہ لوگ دیوانے ہوتے ہیں اور اسی شکل پر ضرب لگاتے ہیں اسی پھول کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ناخلف لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جو بیویاں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں حیرت کی بات ہے کہ محترمہ نرگز صاحبہ ہمیشہ کسی پلس کے ذمہ دار سے ہی شادی کرتی ہیں دفعہ جو ان کے شوہر ہیں موجودہ جنہوں نے ان کے چہرے پر اتنی ضرب لگائی ہے کہ جانوروں کو بھی منع کیا گیا ہے چہرے پر مارنے سے اور یہ انسان کا چہرہ ہے وہ بھی اس عورت کا چہرہ جس کے لئے آپ کبھی دیوانے ہو چکے تھے اور اب وہی چہرہ آپ مس کرنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں اس کی شکل دنیا کے سب سے بڑے مسور کی بنائی ہوئی ہے آپ اس تصویر کو نہیں بگاڑ سکتے چھوڑ دیں اسے جس کے ساتھ آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن بات گزر بسر کی ہو تب نہ یہاں تو حسد اور جلن بھی شامل ہو جاتا ہے ان حسیناؤں کے نصیب میں جن کے آگے جھکتی ہیں وہی انہیں ماتے ہیں ضرب لگاتے ہیں تشدد کرتے ہیں یہ گھرے لوگ تشدد سے بھی بڑھ کے ہیں اسے تو ہم تصویر میں بھی نہیں دکھا سکتے اتنا شدید انہیں ضرب آیا ہے یہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے ایک شوہر نے ان کو گنجا کر دیا تھا اور ان کی آئی بروز تک غائب کر دی گئی تھی ان کو کہتا ہے کہ آئی برو کو مون دیا تھا سر بھی بالوں کے بغیر کر دیا تھا اور انہوں نے اس وقت بھی دعائی دی تھی اور کافی معاملات ہوئے تھے ان کے ایک مشہور ترین شوہر تھے آبید باکسر پلس دپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اس کے بعد بھی انہوں نے کئی پلس کے اہلکاروں سے شادی کی اس دفعہ بھی یہ شوہر تھے انسپیکٹر ماجد بشیر نہ جانے ان کو پلس کی وردی پسند ہے یا پلس والے پسند ہے کہ یہ ہمیشہ انہی سے شادی کر لیتی ہیں اور انہی کے ہاتھوں پٹتی ہیں اور یہ پلس ہرپ لائن پہ کال آئی تھی نرگیس کے بھائی خورم بھٹی کی اور انہوں نے کال جب کی تھانہ ڈیفنس میں تو پلس کی نفری ادھاکارہ کے گھر پہنچ گئی تھی اور اس کے بھائی نے پلس کو بتایا کہ ان کا شوہر انسپیکٹر ماجد جو ہے وہ روزانہ ان کی درگت بناتا ہے ان کے پر تشدد کرتا ہے اور اس بار ان کی بہن کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے تو میکم پلس کی طرف سے کہا گیا کہ ہم دیزار کر رہے ہیں کہ نرگیس صاحبہ ہمیں درخواست دیں تو ہم کوئی کاروائی کریں لیکن نرگیس نے تاہر درخواست نہیں دی اور چند برس قبل انہوں نے اس ماجد بشیر سے شادی کی تھی اور انہوں نے شو بیس کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا وہ پردہ بھی کرنے لگی تھی اب آیا بھی پہنتی تھی اور انہوں نے بس صرف اپنے شعبے کی طرف اسے نظر ہٹا کر بیوٹی سالون کو چلا رہی تھی جو کہ ان کا پروفیشن ہے اور اسی طرف ان کی توجہ تھی اور انہوں نے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا وہی ان کا کچھ نہ رہا اسی نے ان پر تشدد کیا جب معاملات بات سے آگے نگل جاتے ہیں تو پھر تشدد تک بات پہنچتی ہے منٹلی ٹوشن تو الگ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پھر مارپیٹ پہ اتراتے ہیں اور پھر ایک وہ مارپیٹ ہوتی ہے جس پہ جہاں چاہے نشانہ لگ جائے لیکن اگر چہرے پر کسی کے مستقل تشدد کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تصویر کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں جس نے آپ کی زندگی میں رنگ بھڑنے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو قبول کیا ہے ایسے لوگ جو نہیں دیکھنا چاہتے جن کی نہیں بن سکتی بہت آسان راستہ ہے کہ وہ ان سے اپنی زندگی کو الگ کر لیں انہیں چھوڑ دیں لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو پھر ہمیں کون ملے گی دوسری پھر یہی بات ہوگی کہ نرگز کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا اور ہمارے ساتھ نجانے کیا کرے ایسے تو آدھا الزام مولتوں پر لگا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی زبان چلائی ہوگی اور ہر شہر ان کا کیوں تشدد پر اتار آتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ ہر شہر ان کے چہرے پر ہی ضرب کیوں لگاتا ہے ان کی جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان پر ذرا بھی گمان نہیں گزرتا کہ یہ بنائی گئی ہوں گی یا اس میں میک اپ کر کے اس طرح سے کیا ہو گیا ہوگا انتہائی شدید ضرب ہے ان کا چہرہ ایسا ہو گیا ہے جیسے گھز دیا گیا ہو کسی چیز سے اور بیان نہیں کیا جا سکتا جو دیکھتا ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے دکھانے کی اجازت نہیں ہے ورنہ آپ لوگ دیکھتے کہ اس شکیل قلب شخص نے ان کا کیا حال کیا ہے ان کے چہرے کو بگاڑنے کی کس طرح کوشش کی ہے اور نرگی صاحبہ نے اب اس کی تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے اور ایک ایک زخم کو دکھایا ہے اپنا دپٹا ہٹا کر اپنی بیشانی پر لگے کان کے پیچھے لگے آنکھوں کے اندر خون جو جمع ہوا ہے ان کا وہ دکھا رہی ہے وہ گلے پر پورا چہرہ ان کا لہو لہو ہے خراشے نہیں ہیں یہ اس قدر دشدد ہے ان پہ کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ایسا تو اگر ہم کسی ڈرامے کے لیے یا فلم کے لیے کردار کا چہرہ بنائیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح سے ان کا حال کیا گیا ہے اور جب ان کے بھائی سے برداشت نہ ہو سکا کہ یہ تو روز کا معمول ہے اور آج تو حالت ہی بگڑ گئی ہے تو پھر انہوں نے پولیس کو امرجنسی میں کال کر کے بلالیا پولیس مزید کاروائی کے لیے انہی کا اجازتنا مطلب کر رہی ہے جن کی یہ درگت بنائی گئی ہے جانے نرگس کے ساتھ ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے انہوں نے تو اپنی زندگی میں جو ان کا شوق تھا اس کو بھی چھوڑ دیا تھا اور صرف سالون تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور کئی بار انہوں نے شادی کی لیکن بھئی پولیس افسران تھے اور اس میں کوئی بھی ان کے لحاظ سے اچھا نہیں نکلا جو تشدد کرے اور وہ بھی چہرے پر تو پھر اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اچھا ہے پھول کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنے کالر میں سجانے اپنے ظلفوں میں لگانے کا تو جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں میں سوالنے کا لیکن پھول کو مسلے کے لیے کون توڑتا ہے اور پھول کے قریب کون جاتا ہے اسے مسلے کے لیے یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے شادی کی جائے لیکن بس سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور ان کے ہاتھ ہو درگت بننا تشدد ان کا برداشت کرنا لکھا ہوتا ہے تدامی یقیناً انہوں نے برداشت کر لیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ نرگس اب آگے کیا قدم اٹھاتی ہیں جب یہ دنیا کو اپنے زخم دکھا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے تو پھر نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے چلیں گے یہ کہیں گی تو ان کی اجازت ہوگی پھر ان کے شوہر نامدار جیل بھگتیں گے دعا کیجئے کہ ان کے حق میں سب خیر ہو خدا سب کی بیٹیوں کو مسلنے والوں سے توڑنے والوں سے پھوڑنے والوں سے پور تشدد لوگوں سے ٹورچر کرنے والوں سے محفوظ رکھے میں ہوں فرزانہ روی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے